اسلام علیکم فیورز میں ہوں آپ کا محزبان عبد الرحمن اور آج ڈسکس کریں گے پاکستان کے اوپر مجموعی طور پر کتنا قرضہ ہے سٹیٹ بینک اور پاکستان نے تازہ اداد و شمار جاری کی ہیں جن کے مطابق پاکستان پر کل قرض اور لائیبیلٹیز بڑھ کر 73 ٹریلین روپے ہو گئی ہیں جی ہاں سات سو تیس کھرب روپے پاکستان نے مختلف ملکوں کے مختلف بینکس کے ادا کرنے ہیں یاد رہے سو عرب روپے کا ایک کھرب روپیہ ہوتا ہے اور ہزار عرب روپے کا ایک ٹریلین روپیہ ہوتا ہے یہ چیزیں ہم ہر دفعہ کلیر کرتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ ناظرین اپنی کم علمی کی وجہ سے بلا وجہ کمنٹ کر کے بحث شروع کرتے ہیں آپ پھر چلتے ہیں سٹریٹ بینک پاکستان کے اس ریپورٹ کی جانب اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک سال کے اندر پاکستان کے مجموعی قرضوں اور لائیبیلٹیز میں دو سو کھرب روپے یعنی بیس ٹریلین روپے کا اضافہ ہوا ہے بیس ہزار عرب روپے ایک سال کے اندر پاکستان کے قرض میں بڑھوتی دیکھی گئی ہے جی ہاں پی ڈی ایم کا ایک سال اور یہ فگرز ہیں تیس مارچ سن دوہزار تیس تک کے ہیں اگر ہم ایک سال پہلے چلے جائیں یعنی عمران خان کا آخری مہینہ اس وقت پاکستان کا کل قرض ترپن ہزار عرب روپے یعنی ترپن ٹریلین روپے تھا اور اب تہتر ہزار عرب روپے یعنی تہتر ٹریلین روپے ہیں تو جو مریم اورنگزیب اپنے گزشتہ دور میں یعنی جب اپوزیشن میں تھی تو عمران خان کی خلاف ٹویٹ کیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ اس خان نے چار سال حکومت میں پاکستان کے کرزے میں بیس ہزار عرب روپے کا اضافہ کیا ہے آپ ٹویٹ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں چلیں خان نے چار سالوں کے اندر اتنا اضافہ کیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن موجودہ حکومت نے تو ایک سال میں اتنا کرزہ بڑھا دیا ہے اتنا خان نے چار سالوں میں بڑھایا تھا اس کی ریزن کیا ہے سب سے بڑی وجہ پاکستانی روپیہ انتہائی تیزی سے گر رہا ہے اس کے وجہ سے ہمارے کرزیں بڑھ رہے ہیں دوسرا حکومت کی آمدن کم ہے اخراجات زیادہ ہیں تو ان اخراجات کو کور کرنے کے لیے حکومت بڑی مقدار میں کرز لیتی ہے سب سے بڑا کرز حکومت پاکستان کے مقامی بینکوں سے لیتی ہے پرائیوٹ بینکوں سے اور پھر انٹرنیشنل ایجنسیز سے لیتی ہے تو ان دونوں کو ہم نے سود ادا کرنا ہوتا ہے پرنسپل اماؤنٹ پر ادا کرنی ہوتی ہے جس کے سبب اب ہمارے بجٹ کا ہماری آمدن کا ایک بڑا حصہ ان کرزوں کے ادائیگی میں نکلنا شروعا ہے اگر آپ کو شرعہ کے ساب سے بتائیں تو ایک سال میں پاکستانی کرز میں چھتیس فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اتنی تیز سے اضافہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا اب مقامی سطح پر پاکستانی حکومت نے مختلف بینکس کے مختلف ایجاروں کے پینٹیس ٹریلین روپے دینے ہیں اس کے علاوہ ہم نے بیرون ملک مختلف ملکوں سے لینڈنگ ایجنسیز جو پیسے لے رکھے ہیں وہ ساڑھے بتیس ٹریلین روپے ہیں وہ ہم نے ادا کرنے ہیں پھر آئی ایم ایف کا ہم نے دو اشاریہ ایک ٹریلین روپے ادا کرنا ہے اب اس سارے قرض پر ہم نے نو ماہ کے اندر جو مارچ میں کمپیٹ ہوئے تقریباً ساڑھے چھے ٹریلین روپے قرض اور سود ادا کیا ہے جی ہاں کتنا چھے ہزار پانچ سو آرب روپے ہیں جتنا پیسہ ہم نے ٹیکس کرکٹ کیا ہے اتنا ہی پیسہ ہم نے سود کے دائیے میں ادا کر دیا ہے اب عمران خان کے دور میں یہ پیسے کتنے تھے تو تین اشاریہ آٹھ ٹریلین روپے ہم لوگوں نے قرض اور سود ادا کیا تھا تو آپ سمجھ لیجئے اس طور سے اس دور میں تہتر فیصد زیادہ قرض اور سود ادا کیا گیا ہے اب آپ کو یہ بتائیں کہ اس رقم میں اصل رقم کتنی تھی سود کتنا تھا اصل کم ادا ہوا سود زیادہ ادا ہوا ہے اصل ہم نے ادا کیا ہے دو اشاریہ چھے ٹریلین روپے چھبیس سو ارب روپے جبکہ ہم نے سود ادا کیا ہے اٹھتیس سو ارب روپے تین اشاریہ آٹھ ٹریلین روپے اگر ہم صرف اس سود کو آپ کو بتانے کے لیے بسکس کریں کہ اٹھتیس سو ارب روپے کتنے ہوتے ہیں تو وہ کچھ یوں ہے کہ پاکستان کے عبادی اگر چوبیس کروڑ افراد کو کلکلیٹ کیا جائے تو ہر شخص قصے میں پندرہ ہزار آٹھ سو تین تیس روپے آتے ہیں تو حکومت نے ہمارے پندرہ ہزار روپے اٹھا کر ان سود خوروں کے والے کر دی ہیں اپنی ایاشیاں اپنے اخراجات کم نہیں کیے ابھی یہ جو فگرز ہیں یہ ڈالر کو دو سو چار روپے کی عوصت پر کیلکلیٹ کر کے نکالے گئے ہیں میں ڈر رہا ہوں جب یہ فگرز تیس جون سن دوہزہ تیس کو پبلش کیے جائیں گے اس وقت ڈالر کی ایوریج پرائز دھائی سو سے دو سو ساٹھ روپے ہوگی پورے سال کی تو یہی کرز بڑھ کر کہیں اسی نویٹ ٹریلین روپے نہ ہو جائیں ہماری حکومت ہے جب تک اس کرز کے ناسور کو سٹاپ نہیں کریں گی اپنے سسٹم میں لیکجز کو نہیں روکیں گی دھڑا دھڑ نوکریوں کے رواج کو خط نہیں کریں گی اخراجات کو کرٹیل کرنے کے ساتھ آمدن نہیں بڑھائیں گی یقین کیجئے یہ کرز آنے والی حکومت پچھلی حکومت سے زیادہ لے گی اگر اگلی حکومت عمران خان کی بھی آتی ہے تو وہ اس سے زیادہ قرض لینے پر مجبور ہوگی تو ہمیں منحیصل قوم ہمارے اداروں کو ہمارے حکومتوں کو سوچنا ہوگا کہ ملک اگر بچانا ہے تو سیاسی لاغت بازی سے نہیں بڑھ سکتا کہیں نہ کہیں آپ کو ٹیبل پر بیٹھنا ہوگی کولیکٹیف فیصلے کرنے ہوگی نقصان میں جانے والے سرکاری اداروں کو پرائیوٹائز کرنا ہوگا جہاں جہاں آپ اپنی جیب ٹائٹ کر سکتے ہیں اسے کرنا ہوگا سرکاری سطح پر لیکجز بند کرنے ہوگی بڑے جاگیرداروں سے بڑے ذیمہ داروں سے آپ کو ٹیکس کلیکٹ کر کے پانچ ساڑھے پانچ سو ارب روپے حاصل ہو سکتا ہے اسی طرح بڑے بڑے ہول سیلرز ریٹیلرز ریسٹورنٹس والے چھوارمے والے برگروں والے ان کو سٹین وین کر کے بھی آپ کھربوں روپیہ اپنے ریونیو میں اضافہ کر سکتے ہیں اب دیکھنا ہی ہے کہ پاکستان کی وہ کونسی حکومت ہے جو اس اہم قدم کو لے کر پاکستان کو ترقی کے سوال پر روا دوا کرتی ہے اب آپ کو آخر بھی بتائیں کہ تمام تر اعداد شمار پاکستانی جی ڈی پی جو کہ اب سرسٹھ ہزار ارب روپے کی ہے اس کے حساب سے ایک اکویٹ کیے گئے ہیں یعنی ہمارا قرض ہماری جی ڈی پی سے بڑھ چکا ہے جاپان کی طرح امریکہ کی طرح ہم ڈرانی رہے ہم اگر اپنی آمدن بڑھا لیں جو کہ بڑھائی جا سکتی ہے اور یہ جی ڈی پی لیگل جی ڈی پی ہے اس میں انڈاکومنٹڈ پیسہ اگر ہم ڈاکومنٹ کر کے ڈال لیں تو ہماری یہ سٹھ سٹھ ہزار ارب کی جی ڈی پی باستانی بڑھ کر سو ڈیڈھ سو ہزار ارب روپے کی جی ڈی پی ہو جائے گی تو ہمارا جو ڈی ڈی پی ٹو جو ڈیٹ ہے آٹومیٹلی کم ہو جائے گا اور ہم اس کرس کو بہت سانی اطار سکیں گے اور پھر ایسے پرارکس لگا سکیں گے ایسے افیکٹیاں لگا سکیں گے ایسے اریر اسٹیٹ کے پرارکس سرکاری جگہوں پر کھڑے کر سکیں گے تو ان سے انکم جنریشن ہو کر ہم قدروں پر کھڑے ہوں آج کے لیے اتنا ہی اپنے میزبان عبد الرحمن کو اجازت دیجئے اللہ رکھے پا